ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرک بلک اندر کراجے خاتون اور الپرسلان کی بہن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراجے خاتون الپرسلان کی بہن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی چونکہ میں یہ اپنے لیے نہیں بڑھ کے ہمارے قبیلے کے لیے کر رہی ہوں اس لیے جو کچھ بھی ہوا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی تو اس پر الپرسلان کی بہن کہہ رہی تھی کہ لیکن جو تم غلط بات کر رہی ہو تو میں تمہاری غلط بات میں کسی قسم کا بھی ساتھ نہیں دوں گی اس لیے تم مجھ سے امید نہ رکھو تو یہ بات سن کر کراجے خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ واپس میں دکم پھیل کرتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سلجو کی محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عباس سردار عباس سپاہی ایک خط لے کر آتا ہے اور وہ سلطان تغرل سے کہہ رہا تھا کہ ایک خط آیا ہے تو یہ بات سن کر سلطان تغرل عباس سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اس سے پڑھو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عباس سردار پاہی وہ خط پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سپاہی ہی خط میں پڑھ رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو کہ یہ خط شہزادہ رتی کی طرف سے آیا ہوتا ہے کہ ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آپ کو جہاں سے سکتے ہو ہم وہاں پر تمہارے پیچھے آئیں گے اور کسی صورت میں بھی آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا اور آپ سے ہم بدلہ حاصل کریں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان تغرل کی بیوی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہاں بھی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں سلطان تغرل یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور بڑی خاموشی سے اور دہان سے سن کر باستار سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے مزید پڑھو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سپاہی خط مزید پڑھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان تغرل بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور خواجہ سپاہی بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان تغرل سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ اس کا جواب لکھو اور جواب میں لکھو کہ ہم بھی کسی صورت کسی حال میں بھی اپنی ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے بلکہ آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا جو کہ آپ کرنے والے ہیں آپ کو کرنے سے پہلے سو بار سوچنا ہوگا میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے کی اجازت دوں گا اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف قبیلے کا منظر دکھا جاتا ہے یہاں پر الپرسلان باترب سلمان اور ان کے سپاہی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اور ان کے سپاہی تمام کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سلمان بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ بھی کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان باترب اور سلمان ایک جگہ پر اکٹھے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ باترب سے گہ رہا تھا کہ شہزادہ رتی اور شہزادہ حواس ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے لیکن ہم کسی بھی صورت میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم جلد جلد ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو اس کا حساب دینا ہوگا اور ہم جلد جلد ان کے گربان تک ہوں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جب انہوں نے ہمارے نماز ادا کرنے والے لوگوں پر ظلم کیا تو اس کا حساب تو انہیں دینا ہی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان باترب اور سلمان سے کہہ رہا تھا کہ تمام سپاہیوں کو جو کہ شہید ہیں ان کو شفاہ خانے کے لئے لے کر جایا جائے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پادری بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور پادری الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ الپرسلان آپ کا بہت بہت شکریہ جو کہ آپ نے ہمارے مدد کی ہے اور ہمارے سپاہیوں کی مدد کی ہے آپ جیسا سردار اس قبلے میں پہلی بار آیا ہے اور آپ جو کچھ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں الپرسلان تو اس کے بعد الپرسلان مزید کہہ رہا تھا کہ تمام کے تمام سپاہی جو کہ شہید ہو چکے ہیں اور زخمیوں کو فوری طور پر پانی پلایا جائے اور ان کے دیکھ بھال کے لئے جلد جلد شفاہ خانے میں لے کر جائے اس کے بعد الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس پادری کو ساتھ لے کر سپاہیوں کو جو کہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور زخمی کو اکٹھا کرنے کے لئے مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دوسری طرف جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر احواز سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ پر رکھ کر اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ بان دیتا ہے اور دوسری طرف پادری بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے جو کہ الپرسلان کے ساتھ کھڑا تھا اور الپرسلان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دوسری طرف قلعہ کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر سلمان الپرسلان اور پادری بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد شہزاد رتی اور شہزاد حواس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا اس لئے ہم جلد از جلد ان کو اپنے ہاتھوں کریں گے اور ہم ان کو زندان میں ڈالیں گے تاکہ وہ اس جیسی حرکت دوبارہ نہ کر سکیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انال صاحب اور دیوارو الپرسلان کے تمام سپاہی انال صاحب کے ساتھ واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر الپرسلان اور باطربے اور سلمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جس کے بعد انال صاحب اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان سے کہہ رہا تھا کہ سردار ان نے جو کہ آپ کے تمام کے تمام سپاہی ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے وہ سردار ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہم نے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر رکھا تھا لیکن اس نے رسی کاٹ کر وہ ہم سے وہاں سے فرار ہو گیا اور اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ہمارے تمام سپاہی اور بہترین جنگجو جو کہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گئے ہیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد انہیں تلاش کر کے لے آئیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسری طرف جو کہ بازن تینی سپاہی جو کہ مر چکے تھے اور جو کہ زندہ بچ چکے ہیں اور تمام زندہ بچنے والے بازن تینی سپاہیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ایک جگہ پر لائے جاتا ہے اور انہیں زندان میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس اپیسوڈ کے خطام یہیں پر ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہ نہ بھولے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ